اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو ایک ایسا وضیفہ بتانے جا رہا ہوں جو حضرت سیدنا فاطمہ کا بتایا ہوا خاص یہ وضیفہ ہے وہ اہلِ بیعت کی زندگی کا راز اسی میں ہے آپ نے یہ وضیفہ کب کرنا ہے؟ فجر کی نماز کے بعد آپ نے صرف یہ ایک تشویح پڑھنی ہے تو آپ کے جتنے بھی کام ہوں گے وہ سب انشاءاللہ کلیر ہوں گے آج کل ہماری سوسائٹی میں جو زیادہ کام خراب ہیں وہ گریلو ناچاکی ہے میاں بیوی یا بچوں کا اپس میں لڑنا ہے شادی رشتے بغیرہ نہ ہونا ہے شادی اگر ہو جائے تو میاں بیوی اپس میں لڑتے ہیں سسرال کی طرف سے بہت سی مشکلات ہیں میکے کی طرف سے بہت سی مشکلات ہیں بہن بائیوں کی طرف سے بہت سی مشکلات ہیں کوئی کام نہیں آپ کا اورا بچوں کے شادیوں کا مسئلہ بڑھا ہو گئے تو اس کے علاوہ کوئی آپ کو نوکری بغیرہ نہیں مہری بے روزگاری ہے غربت ہے ہر طرح کے مسئلے مسائل ہیں کوئی آپ کی عزت نہیں کرتا کوئی آپ کے ساتھ تعامل نہیں کرتا کوئی کسی قسم کا آپ کی دیکھوان نہیں کرتا اگر آپ کوئی ضرورت ماند ہے تو کوئی آپ کی مدد نہیں کرتا تو آپ نے یہ جو وظیفہ آپ کی سکرنگ پہ لکھا ہوں گا ہے سائیڈ پہ بھی اور سامنا بھی لا الہ اضباللہ الملک الحق المبین یہ جو وظیفہ ہے یہ آپ نے مسلسل کرتے رہنا ہے نواز فجر کے بعد تو آپ کے دل میں جو حاجت ہوگی جو خواہش ہوگی جو مسیبت ہوگی جو مسئلہ ہوگا جو حل نہیں ہونے تو آرہ وہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا مقصد یہ ہے کہ آپ نے یہ عمل خلوص کے ساتھ کرنا ہے اور جب تک آپ کو مسئلہ علمہ ہو آپ نے یہ عمل کرتے رہنا ہے یہ عمل قابع کے غلاف پہ آج بھی لکھا ہوا ہے لا الہ اضباللہ الملک الحق المبین یہ اتنا مجرد وظیفہ ہے یہ اتنا لا جواب وظیفہ ہے کہ آپ اگر اسے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے جتنے مسئلے جو منکلے آپ کو بتائے ہیں وہ سارے مسائل آل ہو جائیں گے یہ جنگی کے کسی بھی فیلڈ میں کوئی مسئلہ آپ کو پیش آ رہا ہے تو آپ اللہ پہ یقین کرتے ہوئے یہ وظیفہ کریں تو آپ کے وہ تمام مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے یہ حضرت سیدنا فاطمہ کا بتایا ہوا خاص عمل ہے جو لوگ یہ عمل کرتے ہیں ان کے انشاءاللہ جتنے بھی وہ مسائل ہیں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ کے ہاں یہ دعا کرنا چاہیے کہ ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں وہ آل ہو جائیں یہ وظیفہ کرنے سے پہلے آپ نے ایک بات اور یاد رکھنی ہے کہ اس کے اول و آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے جتنے دفعہ آپ مرضی پڑھیں لیکن درود پاک پڑھنا ہے کیونکہ جو درود پاک انسان پڑھ کے اس کے بعد دفعہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وہ دعا قبول کرتے ہیں ہمارے